اسلام علیکم بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے تو رول نمبر سلپس کو لے کے بچوں کے اندر بڑی بے چینی ہے کیونکہ جو پہلے والی رول نمبر سلپس تھیں اس میں ڈیٹ شیٹ کچھ اور تھی اور ابھی آج نائنھ اور ٹینھ کی جو نئی ڈیٹ شیٹ ہے وہ آ چکی ہے اور اسی طرح سے فرسٹیر اور سیکنڈیر کی ڈیٹ شیٹ بھی آگئی ہے تو فرسٹیر اور سیکنڈیر کے جو بچے ہیں وہ بھی بعد پر یہی کوئسٹن پوچھ رہے ہیں کہ ہماری ڈیٹ شیٹ کاب آئیں گی تو میں اس میں نائنھ، ٹینھ، فرسٹیر اور سیکنڈیر کے تمام بچوں کو رول نمبر سلپ کے حوالے سے کچھ انفرمیشن دینا چاہتا ہوں نائنھ اور ٹینھ کی جو رول نمبر سلپ تھیں جو پہلے فیڈل بورڈ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپلوڈ کی تھیں وہ تمام کی تمام اب انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس کو دوبارہ سے میں ابھی ایکسس کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایک گھنٹہ پہلے تک جو تھیں وہ ایکسیسیبل تھیں پرانی رول نمبر سلپ لیکن اب وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں تو جس میں انہوں نے جو پرانا ڈیٹا تھا وہ سارا کا سارا ڈیلیٹ کر دیا ہے اور اب اس کی جگہ پہ وہ نئی جو اپ ڈیٹڈ رول نمبر سلپ ہیں وہ جنریٹ کر کے تو وہ وہاں پہ اپلوڈ کریں گے تو اس میں نیچرلی ایک دن تو لگی جائے گا کل پھر آگے سنڈے ہے تو منڈے تک ہر صورت میں جو آپ لوگوں کی اپ ڈیٹڈ ڈیٹ شیٹس ہیں وہ آ جائیں گی ابھی منڈے سے آن ورڈز تو ویسے بھی آپ لوگ کے پرانی ڈیٹ شیٹ کے اکارڈنگ ہی پیپر ہونے ہیں تو جن بچوں کا جیسے ٹینتھ والوں کا منڈے کو انگلیش کا پیپر ہے تو آپ اپنی پرانی جو ڈیٹ شیٹ ہے جو ابھی آپ لوگ کے پاس موجود ہے وہی آپ لے کے جائیں گے اسی سے ہی آپ لوگوں کی انسپیکشن ہوگی اور اسی سے ہی آپ لوگ اپنے پیپرز دیں گے پھر یہ ہوگا کہ منڈے کو سیکنڈ ٹائم تک آپ لوگوں کی جو اپ ڈیٹڈ رول نمبر سلپس ہیں وہ آپ کی آ جائیں گی کیونکہ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو آپ نے چیک کرنی ہے وہ آپ نے اپنا پریکٹیکل کا سکیجول چیک کرنا ہے کیونکہ پہلے جو آپ کے پریکٹیکل تھے جو میٹرک والے ہیں ان کے 23rd of May سے سٹارٹ ہو رہے تھے اب آپ لوگوں کے جو پریکٹیکل ہیں وہ 27th of May سے سٹارٹ ہوں گے چھیک ہے کیونکہ وہ جو ٹائم تھا 23rd سے لے کے آگے والا اس میں آپ لوگوں کے جو پیپر کینسل ہوئے تھے ان کو سکیجول کیا گیا ہے تو آپ لوگ پریشان بلکل مات ہوں جو آپ کے پاس date sheets ہیں انہی کو roll number slips ہیں انہی کو use کرتے ہوئے آپ اپنے آگے والے papers دیں تو جیسے ہی آپ کی نئی roll number slips ہیں وہ upload ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا اور پھر میں آپ کو ویب سائٹ سے اپنی roll number slip download کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا جہاں تک HSSE کی بات ہے first year second year کی تو آپ لوگوں کے تو آج date sheet آئیے اور آپ لوگوں کے جو papers ہیں وہ بھی 30th سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو جو آپ لوگوں کی roll number slips ہیں اس میں ابھی تھوڑا time لگ جائے گا کم از کم ایک ہفتہ آپ لوگوں کی جو rate sheets ہیں اس میں لگ جائے گا تو next week جو ہے اس میں کسی بھی دن منڈے سے week start ہوتا ہے تو budھ تک جمعیرات تک جو آپ لوگوں کی جو roll number slips ہیں وہ بھی ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گی اور پھر جیسے ہی first year second year کی roll number slips آئیں گی تو اس حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں گا تو یہ ایک clarification ویڈیو تھی 9th 10th first year second year کے تمام بچوں کے لیے تو آپ کو تو یہ چیز سمجھا گئی ہوگی اب آپ اس کو اپنے class class کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو share کر دیں اور last میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو matric کے بچے ہیں 10th class کے بچے ہیں جن کا انگلیش کا paper ہے منڈے والے دن وہ ابھی بھی اگر crash course کی registration کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ابھی بھی time ہے آپ اپنی registration کروا سکتے ہیں اس ویڈیو کے description سے آپ کو اس کی details بھی مل جائیں گی ہمارا جو official number ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے details لے سکتے ہیں اور آپ اس course کے لیے اپنے آپ کو register کروا سکتے ہیں اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات انگلیش کیز اکیڈمی زندہ بات اور آپ سب بھی زندہ بات بہت شکریہ خدا حافظ